امید ہے آپ سب خیر و آفیہ سے ہوں گے میں محمد باسفید آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ویلے لائی ولاغز میں خوش شامدید کہتا ہوں تو آج کا ولاغ شروع کرتے ہیں آج کے ولاغ میں ہمارے پاس گفٹ آیا ایک رشن ڈاغز کا رشن ڈاغز کے تین بچے ہیں ہمارے پاس ہمارے در رحمیہ خان نیلیازی صاحب ہیں وہ نے گفٹ کیا ہے میرے پاس جو پہلے جو کتا تھا ڈاغ تھا وہ کسی نے اس کو زہر دیا تھا تو زہر کی وجہ سے وہ مر گیا تھا تو اس وقت میرے پاس کوئی ڈاغ نہیں تھا تو اسی لئے میں نے پھر اپنے فارم کے لیے جانبوں کے لیے ان سے انہوں نے مجھے گفٹ کیا ہے تین ڈاغ ہیں یہ رشن ڈاغ تو میں نے سوچا کہ میں اپنے تمام ویوز کو تمام بہن بھائیوں کو یہ دکھاؤں اور ان کے ساتھ بھی شیئر کروں تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارے یہ رشن ڈاغ کہ یہ ابھی ہیں یہ بچے چھوٹے ہیں ابھی کیڑز ہیں تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ سردی کی وجہ سے سو رہے تھے اسی بورے میں یہ تین ہیں ایک فیمیل اور دو جو ہیں وہ میرے اور دو جو ہیں وہ میرے اور دو جو ہیں وہ میرے ہیں ابھی یہ چھوٹے ہیں تو تقریباً کوئی یہ دھیڑما کے ہیں یہ انچالا جب یہ تیار ہوں گے بڑے ہوں گے تو فیم کی جو یہ بال ہیں ان پر یہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں رشن ڈاغ ہیں بہت زبردست ڈاغ ہیں یہ اور اکھوالی کے معامل میں تو بلکری زبردست نہیں اس میں ایک فیمیل ہے اور دو جو ہیں وہ میرے ہیں تو ان کو ہم رکھیں گے انچالا اپنے فارم جانور کا جو ہمارا فارم ہے وہاں کے لئے ہمارے پاس کوئی ڈاغ نہیں تھا جو ڈاغ تھا اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ڈاغ کو کسی نے زہر دے کے جو ہے وہ اس کو مار دیا تھا تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ڈاغ نہیں تھا تو ہمیں بھی ڈاغ کی ضرورت تھی تو پھر یہ ہمیں بچے ملے ہیں اس کے رشن ڈاغ کی بہت زبردست ہوتے ہیں جی تو یہ ہے ہمارے ڈاغ بچے یہ والی جو ہے یہ فی میل ہے اور یہ دو جو ہیں یہ والے میل ہیں تو میں نے سوچا کہ اپنے تمام ویورز کو یہ دکھا دوں ان کے ساتھ بھی شیئر کرلوں اور ٹیمنٹ میں یہ بتانا کہ آپ کو یہ کیسے لگے ہیں یہ تو آج کے چھوٹے سے ویلاغ کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اپنے رکی کا خیال اللہ حافظ